دیش نیتی کی والسچی اور پکی خبریں پارٹی کا جو مخپتر بنے ہوئے ہیں گوڈی میڈیا اینکر اور مینسٹری میڈیا وہ تو چار سو سیٹوں کا علاپ لگا رہے ہیں ان چار سو سیٹوں کا بارے میں پوسٹ مارٹم میں آپ کے سامنے کئی بار کر چکا لیکن راہل گاندی کی اس یاترہ نے دیش کے الگ الگ حصے میں جو نئے راہل گاندی کھڑے کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے صحیح چوٹ بھارتی جنتہ پارٹی موڈی جی کی سرکار اور تمام ان لوگوں پر لگ رہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ چار سو سیٹوں کا آنکڑا پار اینڈیے کرنے جا رہا ہے آپ کو دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راہل گاندی کی ایک نیا یاترہ کھالی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے چل کے وہاں تک چلی جائے گی وہ زمین بناتی جاری ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں لیکن میں آپ کو صرف ان سیٹوں کی بات کرنے آیا ہوں جو ابھی ہندی پٹی کے علاوہ ہیں جہاں راہل گاندی کے ریزیمبل کرتے ہوئے بیہار میں تو تیجہ سوی عادف راہل گاندی بنے ہوئے ہیں اتر پردیش میں اخیلیش عادف یار راہل گاندی بنے ہوئے ہیں آپ اگر جھارکنڈ میں چلے جائیں تو وہاں ہیمن سورن راہل گاندی بنے ہوئے ہیں آپ اگر ممتاب انرجی کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ بھی آنے کو بول رہی ہیں وہ بھی راہل گاندی بنی ہوئے ہیں ادھر تمیلارڈ میں سٹالین راہل گاندی بنے ہوئے ہیں اگر آپ مہراز میں چلے جائیں تو وہاں پر شیف سینہ کے جو دفتھاکنے ہیں سہانبوتی ووٹ لے کر وہ راہل گاندی بنے ہوئے ہیں تو راہل گاندی کی نیای یاترہ ایسا نہیں کہ کانگریس کی نیای یاترہ ہے یہ جو گڑ بندن جس کو ابھی پندرہ بیس دن پہلے بلکل ختم بتا رہے تھے اور تین مہینے پہلے گڑ بندن بہت مضبوط بتایا جا رہا تھا اچانک سے وہ گڑ بندن زمی دوز ہونے کے بعد زمین پر آ گیا اوپر آ گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اب آپ یہ دیکھئے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش میں اخیلیہ سیادو نے جو گڑ بندن کیا ہے اس کا کوئی اثر نہ ہو پچھلی بار دوہزار انیس کے بارے میں اگر آپ کہیں میں آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتا چلوں پچھلی بار آپ نے کہا کہ اتر پردیش میں مائے وادی جی کا آپ گڑ بندن بنا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پلواما کا معاملہ جب ہوا تو وہ باسٹر سیٹوں پر آنا پڑا نودہ سیٹوں کا نقصان ہوا ایسے میں اخیلیہ شیادو کانگریٹ جو سترہ سیٹیں دے چکی ہیں اور کچھ سیٹوں کی بات اور چل رہی ہے اور جین چودری اگر ستائیس تاریخ میں نہیں ملے پردان منتری جی سے وہ کدھر آ جائیں گے کچھ اندازہ نہیں کہا جا سکتا ایسے سمیں میں پہلے جیسا معاملہ اب نہیں رہا ہے راہل گانڈی کے بارے میں جو بھیڑ دکھ رہے ہیں نا آپ کو اخیلیش یادو اگر ٹیکٹیکل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور کانگریٹ اپنے اگر اگلا سماج کے کینڈیڈیٹ مضبوط کھلے کر دیتی ہے تو اتر پردیش میں دس سے پندرہ بیس سیٹوں کا بھی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے بھارد جنتہ پارڈی کو تیجے سیوی یادو کے اندر نیتیش کمار کے بعد جو ایک زبردست وہاں پر زمینی ہوا بنی ہے ان کی ریلی میں آپ دیکھیں کس پرکار کے لوگ آ رہے ہیں سیتہ ملی وغیرہ کی تو وہاں نیتیش کمار کے خلاف تھوڑا سا ماحول اور تیجے سیوی یادو کا بڑھتا گراف اور راہل گانڈی کا وہاں ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بیہار کے اندر چالیس میں سو تالیس جو تھے وہ تو آنے سے رہے اس میں دو چار دس پانس سیٹوں کا نقصان ہونا ہی ہے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نیتیش کمار کے کینڈیڈیٹ کے سامنے اگر کانگریس کے کینڈیڈیٹ کھلے کر دی گئے جو اگلا سماس سے زیادہ ہوں تو آپ یقین مانیے او بی سی سماج مسلم سماج یہ تمام تو ملے گئی لیکن جو اگلے سماج میں کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے جو سیند لگائے گا کینڈیڈیٹ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لگنی ہے آپ کو بارہا اس کے ایگزامپل سامنے آ گئے کہ صداکر سنگھ جو گھوسی اپ چنا ہوا تھا وہاں ایک لاکھ ووٹوں سے زیادہ ان کو مل گئی وجہ چونکہ چالیس ہزار جو ووٹ تھا وہ تھاکور سماج ان کا خود کا تھا جو بھارتی جنتہ پارٹی میں جاتا تو مسلم علف سنکھیک اور تمام یہ OBC ملے اور اوپر سے اگلہ سماج مل گیا یہی بھارت کی جو ہے میں کہہ سکتا ہوں جوڑ ہے تو کیا آپ کو تیجہ سے یاد دو کہ روپ میں راحل گاندی نظر نہیں آ رہے ہیں ہیمن سورین جن کو پیچھے کر دیا گیا جیل بیش دیا گیا ہے وہاں آدھی واجی سماجیک نفرس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے گیارہ سیٹے اب نہیں ملے گی بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں اس سے آگے اگر آپ چلیں ان کا کچھ ہے ہی نہیں بنگال میں اٹھارہ سیٹے ہیں وہاں ممتاب انرجی کی جو سٹریٹیجی ہے وہ اتنی زبردست طریقے کی ہونے والی ہے کہ وہاں نقصان ہو رہا ہے ساؤت میں تو ان کا پہلے سی کچھ نہیں تھا تیلنگانہ میں اور زیادہ نقصان تو تیلنگانہ میں مانے اسٹالین کے روپ میں مانے ممتاب انرجی کے روپ میں مانے ہیمن سورین کے روپ میں مانے تیجہ سے بھی یادہ و اکلیش یہ تمام ایک پوری کی پوری لائن لگی ہوئے دوستو جس کی وجہ سے اکیلے راہل گاندی خالی یاترہ میں نظر نہیں آ رہا ہے یہ ایک اک جگہ راہل گاندی جیسا ایک ویکتی کھڑا ہے جو انڈی ہے یعنی کہ موڈی جی کی اس پوری کے پورے گڑھ بندن سے گڑھ بندن سے لڑنے کو تیار ہے تو راہل گاندی کی نیا یاترہ کو اسی طرح سے ڈیمولائز کیا گئے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے لیکن وہ جو ابھی اسم کے اندر جو زمین خود کر آئے بسوہ کی آپ دیکھ لی جگہ کیا آل ہونے والا ہے کیرل میں تو آلڈری کانگریس موجود ہے تو یہ تمام جو ووٹے جو چار سو اور تین سو ستر اور تین سو تین کی لڑائی ہے بھائی ابھی تو تو راہل گاندی اکیلے نہیں ہیں کئی سارے راہل گاندی مجھے نظر آ رہے ہیں راجنیتک پنڈیتوں کا بھی یہی کہنا ہے اب تو راسہ ہندی پٹی پہ آ جائی ہے اب یہ ساتھ جو ہے نا چار تین کا فارمولا یہ ساتھ بچیں گی نہیں اس میں سے کوئی ایک دو سیٹ اگر بھارتی انتہ پارٹی نکالا ہے ہریانہ میں اس سے زیادہ وہ رشتیتی ہے وہاں بھی گٹ بندن ہو گیا تیرہ فیصد ووٹ گیجری وال کا گجرات میں ہے تیرہ فیصد ووٹ لگ بک بارہ پائنٹ پہنے تیرہ کے پرسنٹ ویدان صاحبہ میں وہ ووٹ جو ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کا ہی کٹنا ہے دوستو وہاں دو جو کینڈیڈیٹ ملے ہیں گیجری وال کو ایک تو وہ پٹیر صاحب کی بیٹی ہیں بھج سے غالبا تو یہ جو ان کے ہی چھیتر میں جو لگنے والے ڈینٹ ہیں اس طرف آپ کو گودی میڈیا نہیں بتا رہا ہے آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ شیوراج چوہان کو پیچھے ڈائل دینے سے وہاں کا عام جن کتنا پریشان ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا کور ووٹ تھا جس نے شیوراج چوہان کے نام پر ووٹ دیئے وہ ایک نئے آج میں کوئی ایکسپٹ کرے گا آپ کو تو دراصل مٹی کے گودے چاہیے ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں کہیں آپ پشکرتین دھامی کو لے آتے ہیں کہیں یادف صاحب کو لے آتے ہیں کہیں شرمہ جی کو لے آتے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے وسندرہ راجے کی ناراضگی آپ کو دیکھنی پڑے گی دوہزار چوہان میں شیوراج چوہان کی ناراضگی آپ کو دیکھنی پڑے گی دوہزار چوہان میں تو ان کے اپنے بھی پرابلمز ہیں ان کی خود کی پرابلم مہاراست میں دیکھ لیجئے تو دوستو اکیلے راہول گاندی نہیں لڑ رہا ہے ہاں جب یہ تمام راہول گاندیز اکھٹے ہو کر کے جیت کر کے کسی حالت میں آئے تو نو ڈاؤٹ ان کے سامنے ایک راہول گاندی جو کانگریس آئی کا ہے وہ ایسا نکل کر آنے والا جس کو یہ پردان منطری کینڈیڈیٹ ایکسپٹ کرنا پڑے گا چونکہ زمین پر آپ کے اور میرے مددوں کی لڑائی وہی لڑ رہا ہے آج بھی وہ دھندو دھرم اور مسلمان دھرم اور مسجد اور بھائی جنوری اور مندر کا پران پرتیسٹہ ان سے الگ ہو کر آپ کو ان لوگوں کی لڑائی کو وہ لیڈ کر رہا ہے چاہے وہ کسانوں کی ہو اوپی ایس کی ہو یا وہ پرچہ لیک ہو یا تمام چیزیں راہول گاندی آئیڈرس کر رہا ہے آنا پڑے گا آپ کو اور مجھے بھارت کے تمام انصاف فسند لوگوں کو کہ آخر کار سچی لڑائی کون لڑ رہا ہے تو یہ جو لوکر چھترپ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دوستو یہ جب اکھٹے ہو کر کہ راہول گاندی بن گا ہے تو آپ یہ بتائیے ایک اکیلا موڈی کے سامنے جب اتنے راہول گاندی ہوں گے اور پوری کی پوری وہ ایسا نہیں جگ ان وہ ووٹوں کو بھی پرتی ندت کرتے ہیں وہ اپنے اپنے سماج کی اتپیلت سماج کی ڈرے ہوئے سماج کی وہ آواز بن رہے ہیں وہ بے روزگار لوگوں کی آواز بن رہے ہیں تو ایسا محول ہے لیکن آپ کے سامنے دراصل شور یہ مچا دیا گیا کہ نہیں چار سو سیٹے آ جائیں گی موڈی جی تو ہر جگہ یہ گودی میڈیا جب ہم چینل سے جو سوشل میڈیا پر بھی آ گیا ہے جب یہ اپنا پوزیشن دکھا رہا ہے لیکن زمین کی استطیق دوسری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اب عقل لگا کر میتمیٹک کا استعمال کر کے آپ کو لگے گا کہ ہاں یار یہ چالیس میں سو انتالیس تو شاید اب نہیں آئیں گی سمبھاب نہیں ہے چونکہ نقصان ہے نتیش کمار کو بھلے یہ اکھٹا کر کے لے گائے ہوں لیکن تیجہ سے ویادو اور کانگریس کا گڑ بندن کچھ کر کے دکھائے گا ویدان سبا اور لوگ سامنے میں بڑا فرق ہوتا ہے دوستو آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہن